بھٹو نے پورے زند کو مار دیا ہے ابھی بھٹو زندہ ہے ہمیں نہیں چاہیے ایسا زندہ بھٹو وہ اپنی وزیراعظم کی کرسی کے لیے ادھر دن ادھر ہم بلک کو توڑ دیا ہے اس زندہر نے وہ نواز شریف ڈاکو کی بیٹی ہے آپ کو کشمیری کہہ کر کشمیریوں کو بدرام نہ کرو مجھے کہتے ہیں اس کو ڈاکو رانی نہ بولو رانی کہاں سے بن گئی کہ نواز شریف جب پہ شاہ بندیا میں ایسا کم آ کر کون ڈاکو نانی ہے امور کشمیر کے وزیر کی کشمیر سے للکار پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر لفظی وار علی امین گنڈا پور بولے پوٹو شاپ تصویروں سے کشمیریوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا مراد سعید نے کہا پورا لیگی خاندان مفرور لیکن خود کو کشمیری کہتے ہیں الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کا شور سمجھ سے باہر ہے ہوا چودری نے ساتھیوں کو شاب باش دی بولے اوپوزیشن تو ہمارے دو وزرہ سے ہی خبر آ گئی ہمارے دو وزیروں سے ہی خبر آئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی لٹکے مرگے برباد ہوگے کشمیر کے لیکشن میں تو خود رجعظم صاحب تشریف کے جا رہے ہیں کشمیر کا لیکشن میں الحمدللہ کافی حد تک پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہوگا ایک معاملہ بھی کرپشن کا نہیں ملا اس حکومت کو نواز شریف صاحب کے پانچ سال کر ہمارے دور کا کوئی ایک کرپشن سکینڈل سامنے لاکر دکھائیں پیشیاں بھگتنے والے شاید خاکان اباسی حکومت کو چیلنج کرنے لگے بولے آج احتساب نہیں انتقام جاری ہے نیب کو حکومت کے سکینڈلز نظر نہیں آ رہے جاوید اقبال کو ناکام چیمن نیب قرار دے دیا بارہ اکاؤنٹس نون لیگ چھپا رہی ہے ساتھ بینک اکاؤنٹس پیپلز پارٹی چھپا رہی ہے تو یہ کیا ماجرہ ہے؟ کیا یہاں بھی کوئی جالی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے؟ کیا پارٹی اکاؤنٹس کو بھی پاپڑ والا اور فالودے والوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ نون لیگ نے بارہ پیپلز پارٹی نے ساتھ اکاؤنٹس چھپا ہے کیا یہاں بھی جالی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے؟ وزیر مملکت فروخ حبیب نے سوال کر دیا بولے دونوں جماعت آئینی ادارے میں کیوں جواب نہیں دیتی؟ اب برس بابر نون لیگ کے ایزی لوٹ پر چل رہے ہیں؟ وفاقی کابینہ نے جو کمیٹی وزارت داخلہ کی کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ٹی ایل پی کالادم رہے گی وزیر اطلاع فواد چودر نے وفاقی کابینہ کا فیصلہ بتا دیا بولے تنظیم پر پولس اہلکاروں کو شہید کرنے عملات کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں کاروائی انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت ہوئی دوسرے مرحلے میں انتخابی نشان منصوف کروانے کی کاروائی ہوگی وفاقی کابینہ نے مصلح پاچھ کے لیے پندرہ فیصد خصوصی الاؤنز کی بھی منظوری دے دی وفاقی کابینہ میں تبدیلی آگئی فیصل واوڈا کی چھٹی چودری مونے سلاحی کو وزارت آبی وسائل کا قلمدان سہوب دیا گیا مزید وزراء کو بھی شامل کرنے پر غور عید کے بعد بڑی تبدیلیہ متوقع ایم کیو ایم اور دیگر اتحادیوں کو بھی وزارتیں مل سکتی ہیں ظلفی بخاری بھی کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے کرونا ویکسین کی عالمی سطح پر رسائی آسان بنائی جائے خریداری کے لیے ترقی پذیر ممالک کو مدد دی جائے وزیراعظم کا اقوام متحدہ کے پولٹیکل فورم سے خطاب عمران خان نے کہا پاکستان ماحول بچانے کی کوشش کر رہا ہے بلین ٹری منصوبہ سودمند ثابت ہوگا موسمیاتی تبدیلی سنمٹنے کے لیے سرمایہ کاری تیز کرنا ہوگی کرونا خطرناک وبا ہے احتیاط میں شفا ہے کرونا کی چوتھی لہر زور پکڑنے لگی کراچی میں بھارتی قسم کے وائرس کے پانچ کیسز سامنے آگئے سندھ میں انڈین ویریانٹ کے پیتیس کیسز رپورٹ ہو چکے ملک میں مزید اکیس امواد ہوئی ایک ہزار پانچ سو نوے کیسز رپورٹ پاکستان میں دو کروڑ سے زائد افراد کو ویکسین لگا دی گئی یکم اگز سے اندرون ملک ہوای سفر کے لیے ویکسین لازمی شرط ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا زور وادی نیلم میں سہلاوی ریلہ مکانات بہا لے گیا لاپتہ افراد کی تلاش جاری شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ امارت تباہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بلینٹری منصوبہ بھی متاثر تھر اور اسپاس کے علاقوں میں بارش سے ہر سوہریالی کراچی میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی بلڈ کینسر میں مبتلا سابق حوکی اولیمپین نوے دالم انتقال کر گئے رات کو کی مصرفی ہوئی جس کے بعد نوے دالم کی طبیعت بگڑ گئی تھی نوے دالم پاکستان نوکی فیڈریشن میں بھی ایک خدمات سارا انجام دیتے رہے انیس سو چرانوے ورلڈ کپ کی پاتے ٹیم کے رکن بھی رہے